یہ صرف آلہ حضرت نہیں بلکہ خاندانِ آلہ حضرت پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا ایسا کرم فرمایا کہ حجت الاسلام بھی حبل اللہ ہے مفتی آدم بھی حبل اللہ ہے جس نے ان کے دامن کو تھامن لیا اس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں آلہ حضرت کا سچا جانشین آلہ حضرت کے علم کا سچا بارتہ جو شریع ہیں جس نے ان کے دامن کو تھامن لیا اس نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیا جس نے ان سے بغاوت کی اس نے امام احمد رضا سے بغاوت کی اسی لئے تو میں کہتا ہوں اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں تادو شریع سے بغاوت رکھنے والا تباہ و برباد ہو گیا کیونکہ کیونکہ حجتور اسلام کے حسن کی چمک مفتی آزم کے تقوی کی جھلک امام احمد رضا کے علم و فضل و قمال کی محب اگر ایک ساتھ میں جمع ہو جائیں تو اسے ایک ذات کا نام تادو شریع ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرت خاندانِ اعلیٰ حضرت خاندانِ اعلیٰ حضرت حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن رضا خان صاحب قبلہ حضور تادو شریع تو حاضرینِ محترم ارضیہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضلِ برئلوی کو دنیا نے زمانے نے امام نقی علی خان کا بیٹا ہونے کی ویسے نہیں مانا خود وصل واصلین امام رضا علی خان کا پوتا ہونے کی ویسے نہیں مانا بلکہ مجددِ آزم ہونے کی ویسے مانا اور تورہ اہلِ سنت متحد ہو کر کے اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسی طرح مفتیِ آزم کو دنیا نے مانا فَقَلْ مُفتیِ آزم کا نواسہ ہونے کیلئے ویسے نہیں مانا بلکہ شریعت کا نور طریقت کا سرور آلہ حضرت کا فیض اگر ایک ذات میں جمع ہو جائے تو اسے ایک ذات کا نام تاجو شریعت بہت اچھے حضرت بہت اچھے حضرت تو بڑے بڑے فطلوں کا دم نکل جائے اور جب فتوہ دے دے تو بڑے بڑے مفتی خاموش ہو جائے مگر ایک لف نہ ہلا پائیں ایک لف نہ ہلا پائیں تو کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ نہ تاجو شریعت کی بات کا کسی کے بات جواب ہے اور نہ ان کی ذات کا کسی کے بات جواب ہے حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل برلد کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی اولادوں کو بھی قبول فرما لیا ہے اور اعلیٰ حضرت تو خود ہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تو خود ہی فرماتے ہیں کہ فقیر کو بچپن سے ہی بدمذہب و سنفرت تھی یہ میں نہیں کہتا یہ حیات اعلیٰ حضرت میں حضرت ملک علماء حضرت علامہ دفر الدین بحاری نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ فقیر کو بچپن سے ہی بدمذہبوں سے نفرت تھی اور میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے اندر بھی رہے گی آلہ نے فرمایا کہ فقیر کو بچپن سے ہی بدمذہبوں سے نفرت تھی اور میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے اندر بھی رہے گی حضور حضرت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بدمذہب تو بہت دور کی بات کسی کے اندر بدمذہبیت کا شباہ بھی ہوتا تھا تو سلامہ مصافت تک کرنا کا بارانہ کرتے تھے حضور مفتی آزم ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بدمذہب تو بہت دور کی بات کوئی فاسق بھی حضور مفتی آزم ان کے سامنے آجاتا تھا تو سرکار مفتی آزم جلال میں آجائے کرتے تھے حضور مفصر آزم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ تو زندگی بھر بدمذہبوں کی تردید کرتے رہے حضور رہانہ ملت کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بدمذہبوں کے خلاف اہل سنت کے متحد کرائے کرتے تھے آج تاجو شریعہ کا یہ عالم ہے کہ جن بدمذہبوں نے اپنی بدمذہبیت جامعہ آزار مصر اور سیریا پر جمع رکھی تھی اور کئی سال سے جامعہ آزار پر قبضہ کر رکھا تھا حضور تاجو شریعہ ایک دورے نے ان کا صفایہ کر دیا ایک دورے نے ان کا صفایہ کر دیا اور آل حضرت آگے فرماتے ہیں آل حضرت آگے فرماتے ہیں اور آل حضرت آگے فرماتے ہیں کہ یہ فقیر کا فیض نہیں جو میرے بچوں کے اندر بد مذہب و سنفرت ہے یہ فقیر کا فیض نہیں بلکہ یہ میرے دادا امام رضا علی خان کا فیض ہے قدوات الواسل امام رضا علی خان کا فیض ہے